نحمدہو و نسلی علی رسول احیل کریم اما بعد گورمنٹ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا مسئلہ اس وقت کسانوں کے لئے گورمنٹ نے اسکیم جاری کی ہے کہ کسان کو اس کی کھیتی میں نقصان ہوتا ہے تو گورمنٹ اس کو اس کا بدل دے گی سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائز ہے تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا حق زمین مالک کو ہوگا یا کھیتی کرنے والے کسان کو ہوگا کیونکہ زمین کی رائے پر دینے کا رواج بھی ہے اس کی جواب میں پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ شریعت میں حلال پاکیزہ طریقے سے روزی حاصل کرنے کا بہت تاقید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور حرام مال کھانے پر سخت وائدے بتا کر سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے روزی حاصل کرنے کے بہت سے زریعے ہے اس میں سے ایک زریعہ کھیتی باڑی کرنا بھی ہے اگر شریعت علم کے مطابق کیا جائے تو وہ ایک عبادت بھی ہے اور اس میں کسی موقع پر کھیتی خراب ہو جاتی ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ایسے کسانوں کی مدد کے لیے گورمنٹ سہائیتہ دیتی ہے اس سہائیتہ اور اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جیسے کہ ریٹائیڈ منٹ کو پینشن دے کر اس کے لیے سہائیتہ کی جاتی ہے جس کو مفتیان کرام نے بخشیس کا درجہ دے کر جائز قرار دیا ہے بس ایسے ہی کسان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کی اسکیموں سے اس کے رولز ریکیولیشن کے مطابق شرعی تعلیم کو پیشے نظر رکھ کر نقصان کا بدل حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یعنی اس کے لیے ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یہ اس وقت ہے جبکہ ہر طرح کی کھیتی کرنے والے کسان کے لیے اسکیم کو جاری کیا گیا ہو اگر گورمنٹ نے کسی خاص کھیتی کو مددہ بنا کر اسکیم جاری کی ہے تو صرف اسی کھیتی کرنے والے کسان کے لیے ہی اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا باقی کسانوں کے لیے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا مثال کے طور پر اگر گورمنٹ نے چاول کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے اسکیم کو ڈکلیر کیا ہے تو صرف چاول کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے ہی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا اور وہ بھی خدا کا خوف رکھ کر جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی فائدہ اٹھانا جائز ہوگا اور ایسے سچے معاملے میں گواہ بننا تا ہے تو اس گواہ کا گواہ ہی دینا بھی جائز ہوگا بلکہ اس کے لئے یہ ایک نیکی کا کام کہلائے گا کیونکہ قرآن کریم میں اس طرح کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں آپس کی مددگار بننے کا حکم دیا گیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں آپس کی مدد کرو اس لئے اگر ایسے سچے معاملے میں کوئی گواہ ہی دیتا ہے تو اس کی گواہ ہی دینا بھی صحیح ہے اور اس کے لئے ثواب کا کام کہلائے گا اور چاول کے علاوہ کھیتی کرنے والوں کسانوں کے لئے یہ اسکیم کا استعمال جائز نہ ہوگا اگر کوئی کسان جھوٹ بول کر یا جھوٹے گواہ بنا کر اپنے آپ کو چاول کی کھیتی کرنے والا بتاتا ہے اور اسکیم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کے لئے جائز نہ ہوگا وہ مال اس کے حق میں حرام مال کہلائے گا اور ایسے جھوٹے معاملے میں گواہ ہی دینے والے جھوٹی گواہ ہی دے کر اللہ کے دربار میں کبیرہ گناہ کرنے والے کہلائیں گے جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہ ہی کو کبیرہ گناہوں میں بیان فرمایا ہے اور ایسا مال لینے والے حرام مال لینے والے کہلائیں گے اگر کسی نے اس طرح کا مال حرام لے لیا ہے تو اپنے آپ کو اس کی نحوزت اور آخرت کی عذاب سے بچانے کے لیے یہ راستہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اس عمل سے سچی پکی توبہ کرے اور مال حرام کو ثواب کی نیت کے بغیر گریب محتاجوں پر خرج کر دے اگر کوئی بندہ گریبوں کی مدد کی نیت سے بھی اس طرح جھوٹ بول کر مال حاصل کرتا ہے تو بھی وہ گنے گار کہلائے گا مال اس کے حق میں جائز نہ ہوگا کیونکہ اچھی نیت سے چوری کرنے کو کسی نے بھی ثواب کا کام نہیں لکھا ہے اسی طرح جھوٹ بول کر اچھی نیت سے مال لینا بھی کوئی ثواب کا کام نہ ہوگا بلکہ دین کے ساتھ مزا کرنے کا گناہ ہوگا اس لیے اسی کا راستہ یہی ہے کہ وہ حاصل صدہ مال حرام مال جو ہے گریبوں پر خرج کر دیا جائے ثواب کی نیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فضلے سے امید ہیں کہ ایسا بندہ خدا کے یہاں معافی کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ زمین اگر کرائے پر دی گئی ہیں جس کو گجراتی زبان میں گنوت پر لیو کہتے ہیں اس صورت میں اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا حق کھیتی کرنے والے کو ہی ہوگا زمین مالک کو حق نہ ہوگا کیونکہ گورمنٹ نے اسکیم کھیتی کرنے کی بنیاد پر جاری کی ہے زمین کی مالکی پر جاری نہیں کی ہے اس لئے اگر کوئی زمین مالک کسی ایسے کسان سے زبردستی وہ حق لے لیتا ہے تو وہ حق چھننے کا گنے گار ہوگا اور وہ مال اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اگر کسی زمین مالک نے ایسا کیا ہے تو اسے اپنے اس عمل سے توبہ کر کے وہ حق جو کسان کا ہے کسان کو واپس لوٹا دینا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے کہنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو ہدایت کا آمن کا ذریعہ بنائے فتنہ بننے سے حفاظت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين